بعض احباب پوچھتے ہیں کہ شب قدر ہمیں نصیب ہوئی ہے یا نہیں اس کی کیا نشانی ہے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمیں شب قدر نصیب ہو گئی ہے دیکھیں لیلہ تل قدر جس کو شب قدر کہا جاتا ہے اس کی کچھ خاص علامتیں بتائی گئی ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ یہ رات جو ہے غوشن ہوتی ہے چمکدار ہوتی ہے اور یہ موتدل ہوتی ہے نہ اتنی زیادہ گرم ہوتی ہے نہ اتنی زیادہ سرد ہوتی ہے اور صبح جب سورج نکلتا ہے تو گول ٹکیا کی طرح ہوتا ہے اس کی تیز شوائیں نہیں ہوتی بغیر شوائوں کے ہوتا ہے یہ حدیث کے اندر نشانیاں ملتی ہیں اگر یہ نشانیاں اس رات کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شب قدر ہے ویسے تو نبی علیہ السلام نے پانچ راتوں میں لیلت القدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے کہ یہ پانچ راتوں میں آ سکتی ہے اکیس تیئس پچیس اور ستائیس اور انتیس ان پانچ راتوں میں تلاش کرنا چاہیے اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لیلت القدر ہی ہے باقی اگر یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی تو آپ تاک رات میں اتنا کر لیں کہ عبادت کریں زیادہ نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز باجمات پڑھ لیں اور تراوی پڑھ لیں اور کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں سونے سے پہلے دس آیات بیس آیات جتنی آپ سے ہو سکے تلاوت کر لیں اور زیادہ کچھ تراوی کے بعد نوافل پڑھ لیں صبح ہو سکے تو تحجت کی نماز پڑھ لیں اور صبح کی نماز باجمات پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ لیلت القدر میں جاگنے کا سواب مل جائے گا آپ کو لیلت القدر نصیب ہو جائے گی